السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر نو ایمانو حود بسم اللہ الرحمن الرحیم حود علیہ السلام کا ایمان آمن یومن ایمانا باب افعال سے ہے مزدر ہے ہمارا ایمان مزدر ہے ایمانا مزدر ہے تو حود علیہ السلام کا ایمان ولم تجد عاد جوابا اور نہیں پایا قوم عاد نے کوئی بھی جواب جواباً نہ کیرا ہے کوئی بھی جواب ان کو نہیں پایا کیونکہ اس سے پیشے والے سبق میں حکمت کی بات کہیں تھی پہنٹ seismی کے باتیں کہیں تھی حضرتِ حود نے اس لئے ان کو کوئی جواب نہیں ملا وجدہ یعجیدو پانا تو اسے کوئی جواب نہیں ملا اب دیکھنے ملنے کے لئے یہی وجدہ یعجیدو یوز کرتے ہیں جواب ملنا جواب نہیں پا سکے تو وجدہ یعجیدو کا جواب اور انہیں پتا بھی نہیں چلا اور وہ نہیں جان سکے اور وہ سب نہیں جان سکے کہ وہ کیسے جواب دیں گے حود علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے ہمارا مظہر ہے مجہول نہیں ہے کبھی آپ کو مجہول لگ رہا ہو کہ یہاں پر پیش ہے کیونکہ چار حرف کا ہے اس کا نورمل مظاربی پیش ہی کے ساتھ آتا ہے مجہول تو اس کا یجاب آئے گا تو یجیب ہمارا معروف ہے کہ وہ کیسے جواب دیں گے حود علیہ السلام کو لیکن انہوں نے کہا لما عجزو عجزا یعجزو عجزا آجز آنا لا جواب ہونا اس کو بولتا ہے لیکن جب وہ لا جواب ہو گئے جب وہ عاجز ہو گئے تو انہوں نے کہا لیکن انہوں نے کہا جب وہ عاجز ہو گئے کیا کہا کہ قد غزبت علیک آلہتنا کہ یقینا غصہ ہو گئے ہیں تم پر ہمارے معبود غزبہ غصہ ہونا کون غصہ ہو گئے آلہتنا غزبہ کا فائل ہوا ہمارے معبود آلہتنا مضافر مضافلے بن کر جو ہے غزبہ کا فائل بننا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نورمل جو ہے فائل آجاتا ہے کہ غزبت علیکل آلہتو اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مضاف مضافلے بن کے فائل آجاتا ہے کہ یقینا تم پر غصہ ہو گئے ہمارے معبود فأصابق اصاب يصیب اصابتن باب افعال سے پہنچنے کے معنی میں فأصابق تو تمہیں پہنچ گئی کیا پہنچ گئی مرض بیماری یا تمہیں مرض پہنچ گیا فی عقل کا تمہاری عقل میں نعوذ باللہ انہوں نے اس طرح کی جملے کہے کہ تمہاری عقل میں تمہارے دماغ میں بیماری گھس گئی ہے بیماری داخل ہو گئی ہے ٹھیک ہے مرض بیماری پہنچ گئی ہے تمہاری عقل میں نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ وَبَالُمْ مِنَ الْعَالِهَةِ اور آپ پر اور تجھ پر گویا وَقَعَ يَقَعُوا وَاقِعُوا وَبَالُمْ عَزَابَ کو بولتا ہے اور تم پر عذاب آ گیا ہے وَقَعَ آ گیا ہے واقع ہو گیا ہے وَبَالُمْ عَزَابِ مِنَ الْعَالِهَةِ مَعْبُودُوں کی طرف سے ان معبودوں کی طرف سے تم پر یہ عذاب آ گیا ہے قَالَهُودٌ تو حُدھ علیہ السلام نے اب دیکھوں کیا جواب دیا حُدھ علیہ السلام نے کہا بے شک یہ جو بُدھ ہیں تو پتھر ہیں پتھر ہیں پتھر کے ہیں نہیں کے قطع جمع نہیں کرو گئے کچھ بھی نہیں یہ بُدھ ہی پتھر ہیں سراسر پتھر ہیں یہ نفع نہیں دیتے کسی کو تنفع واحد مونس غائب کا سیغائے حجارت کی طرف گویا زمیر جارے ہیں یا الاسلام کی طرف بھی آپ لوٹا سکتے ہیں کہ وہ پتھر نفع نہیں دیتے کہ وہ بُدھ نفع نہیں دیتے احداً کسی کو وَلَا تَزُرُّوا اور ناہی نقصان پہنچاتے ہیں ذرہ ذرہ نقصان پہنچانا وَإِنَّا هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ اور بے شک یہ بُدھ پتھر ہے لَا تَتَكَلَّمُوا وَلَا تَسْمَعُوا وَلَا تَنظُرُوا یہ نہ جو بولتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہی تنظر دیکھتے ہیں اِنَّا هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَمْلِكُوا خَيْرًا وَلَا شَرًّا مَلَقَ يَمْلِكُوا ذرہ بسے مالک ہونا اور بے شک یہ بُدھ لَا تَمْلِكُوا مالک نہیں ہے خیرًا کچھ بھی خیر کے وَلَا شَرًّا اور نہ ہی بُرائی کے نہ ہی بھلائی کے اور نہ ہی بُرائی کے یہ مالک ہی نہیں ہے بلکل بھی وَلَا تَمْلِكُوا وَلَا تَمْلِكُوا وَاہِدْ مُونَنَّس غَائِبْ قَسِئے غَائِئے کیونکہ اللہ سنان جمع مقصر ہے اور جمع مقصر بلکل وَاہِد مُونَنَّس کی طرح ہوتی ہے جمع مقصر ہماری مُونَنَّس کی طرح مانی جاتی ہے وَلَا تَمْلِكُوا لِأَحَدٍ اور یہ مالک نہیں ہے کسی کے بھی کسی کے لیے بھی نفعا نفع کے وَلَا ذَرًّا اور نائن نقصان کے مالک نہیں ہے وَإِنَّكُمْ أَيْضًا لَا تَمْلِكُونَ خَيْرًا وَلَا شَرًّا اور بے شک تم بھی مالک نہیں ہو اِنَّكُمْ أَيْضًا بے شک تم بھی لَا تَمْلِكُونَ مالک نہیں ہو ٹھیک ہے یعنی ملکت نہیں رکھتے ہو ملک یہ فیل مزارے تو فیل مزارے کے ترجمہ کا لحاظت کر لیتے ہیں تم بھی تم ملکت نہیں رکھتے ہو مالک نہیں بنتے ہو خیراً کسی خیر کے وَلَا شَرًّا اور نائن شر کے وَلَا تَمْلِكُونَ لِي نَفْعًا وَلَا ذَرًّا اور تم مالک نہیں ہو میرے لئے کسی بھی نفع کے اور نائن کسی کے نقصان کے ٹھیک ہے دیکھیں سب نقرائے ہیں تو نقرائے کا ہی ہم ترجمہ کریں گے کسی بھی نفع کے کسی بھی نقصان کے تم مالک نہیں ہو میرے لئے اِنِّي لَا اُمِنُ بے شک میں ایمان نہیں لاتا ہوں بِآلِحَتِكُم تمہارے معبودوں پر میں ایمان ہی نہیں رکھتا ہوں لَا اُمِنُ ایمان نہیں رکھتا ہوں وَلَا خَافُم اور نَا میں ان سے ٹرْتا ہوں خَافَ یا خَافُو ڈرْنَا لَا خَافُو میں ان سے نہیں ٹرْتا ہوں دیکھو سے کا درجہ میں خود کرنا پڑے گا یہاں سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہئے کہ خَافَ یا خَافُو کا یوز ڈائریکٹ ہوتا ہے مِن کی یا با کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مثالتوں پر میں ڈرتا ہوں شیر سے تو اَخَافُو الْأَسَدَا آپ ڈائریکٹ کہیں گے الْأَسَدَا شیر سے مِن الْأَسَدِ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو یہاں پر ڈائریکٹ یوز ہوتا ہے وَلَا خَافُو اور میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں اِنِّ بَرِئُم مِمَّا تُشْرِكُون بَرِئِ بری کس کو بولتا ہے بری آزاد جوتا ہے بے شک میں آزاد ہوں کس سے مِمَّا تُشْرِكُون اور ان سب چیزوں سے جو تم شرک کرتے ہو تمہارے شرک سے گویا میں آزاد ہوں اس سے آزاد ہوں جو تم شرک کرتے ہو اَشْرَقَ يُشْرِكُ بَابَ اِفْعَل وَلَا أَخَافُكُم اَيْزًا اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتا ہوں اَيْزًا بھی اَخَافُكُم دیکھو یا ابھی اَخَافُم مِنْكُم نہیں کہا بلکہ اَخَافُكُم میں تم سے بھی نہیں ڈرتا ہوں فَكِدُون قَادَ یَكِيدُ قَیدًا چال چلنا مَقَرُ فَرَيْبُ کرنا دھوکہ دینا وغیرہ سب مائنہ آتے ہیں فَكِدُون تو تم میرے خلاف چال چلو چال چلو جمعان سب کے سب یا ایک ساتھ تم سب ایک ساتھ جو ہے میرے خلاف چال چلو مجھے کوئی دقت نہیں میں تم سے ڈرتا ہی نہیں ہوں کیوں اِنی توقلتو بے شک میں نے بھروسہ کیا ہے عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پر رَبِّ وَرَبِّكُم وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے دیکھیں قِدُو ہمارا کیا یہ فیلِ عَمْر ہے یہاں پر دیکھیں میں اس کو تھوڑا ساپ کو داتا ہوں کہ فیلِ عَمْر ہمارا کیسے بنائے کیدو نہیں قَدَ یَكِدُ یَكِدُو ہمارا مظاہرہ ہو گیا عَمْر کیسے بنتا ہے حاضر کے سیخ سے بنتا ہے تَقِدُو ہو گیا اور پھر کیا کرنا ہوتا ہے علامت مظاہرہ ختم کرنی پڑتی ہے تو علامت مظاہرہ تا ہے یہ ختم کر دی اب کیا بن گیا کیدو جو پہلا حرف ہے یہ متحرک ہے اس پر اگر زبر زیر پیش ہو تب تو علف کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے بلکہ یہ ساکن ہے تو پھر علف کی ضرورت ہوتی ہے تو علف کی ضرورت نہیں ہے آخر حرف ہمارا ساکن میں جاتا ہے کید کید ہو گیا اب دو ساکن ہو گئے تو اس میں یا ہمارا جو اجتماعی ساکن میں جو کمزور حرف ہوتا ہے علف ہوا اور یا کمزور حرف مانے جاتے ہیں تو ہمارا یا گر گئی کد ہمارا یہ واحد ہو گیا تو چال چل تسنیہ بنائیں گے تو وہ یا جو ہماری گر گئی تھی وہ واپس آ جائے گی تم دونوں چال چلو اور جمع میں بھی وہ واپس رہے گی تم سب چال چلو جب نی زمیر لگاتے ہیں تو یہ علف گر جاتا ہے تو میرے خلاف چال چلو تو اس طرح ہمارا کیدو بنائے گا انی توقل تو توقلا باب تفعول سے بروسہ کرنا بے شک میں نے بروسہ کیا ہے اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے کلو شائع ان تحت یدی ہی تحت بولتے ہیں نیچے کو ہر چیز اس کے ہاتھ کے نیچے ہے وَلَا تَسْقُتُوا وَرَاقَتٌ إِلَّا بِإِذْنِ وَرَاقَتٌ پَتْتے کو بولتے ہیں اور نہیں گرتا ہے کوئی بھی پتہ اللہ بِإِذْنِ مگر اسی کی اجازت سے کوئی بھی پتہ نہ کرائے کوئی بھی پتہ نہیں گرتا ہے مگر اسی کی اجازت سے اِذْنُن اجازت کو بولتے ہیں یہ سبق مکمل ہوگا یہاں پر انشاءاللہ اگر سبق اگلی ویڈیو میں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاقَتُوا